کہ جو بندہ اللہ کے خاطر حج کریں بے حیائی کا کام نہ کریں بے دینی کی کوئی حرکت نہ کریں تو حج سے وہ لوٹتا ہے تو گناہوں سے ویسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن وہ پاک تھا دیکھیں حج کے سفر میں آپ کو ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا وہ ہے آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے آپ برداشت کریں گے اب لوگ کہتے ہیں نہیں میں مرحومین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں مرحومین کو عمرے کا خاص ثواب ملے گا تب ہی مغفرت ہوگی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آپ نماز پڑھئیے آپ اندر جائیے آپ ایک عمرہ کرنا چاہتے ہیں مسجد آئیشہ لوگ جاتے ہیں تنعیم جا کر آتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے میں چار سے پانچ گھنٹے کم سے کم لگتے ہیں آپ مغیق وقت مسجد حرام کے اندر جائیں گے پانچ گھنٹے تک آپ اپنی نیت سے اپنے لیے تواف کرتے رہیں گے سات چکر کا ایک تواف اور سات چکر کا ایک تواف اپنے لیے آپ تواف کرتے رہیں گے اور اس تواف میں اس مرحوم کیلئے مغفرت کی دعا کریں گے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم حضرات اور پردانشین خواتین اسلام اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے آپ حضرات اور خواتین کو امثال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور آج ہم کو اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم اس عظیم عبادت کو انجام دینے سے پہلے اس عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ سیکھیں مسلمان کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت کرنے جا رہا ہے تو اس عبادت کے کرنے سے پہلے اس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے کیا بتلایا کیا سیکھلایا ہے وہ معلوم کر لے وہ سیکھ لے اس لیے کہ عبادت کے لیے بندے کا مخلص ہونا کافی نہیں صرف اخلاص ہو کافی نہیں صحیح طریقے پر عبادت کرنا بھی ضروری ہے تب ہی عمل اللہ تعالی کے پاس قابل قبول قرار پاتا ہے عمرہ حج اور زیارت مدینہ کا ترتیب وار طریقہ کہاں سے شروع کریں گے پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے یہ طریقہ اب آپ سن لیں گے انشاءاللہ اور زہر کے بعد کی جو بیٹھک ہوگی مجلس ہوگی اس میں اگر کوئی مسائل ایسے ہیں جو ہم دونوں کی گفتگو میں نہیں آئے چھوٹ گئے کئی بار ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی باتیں ساری آ جائیں لیکن پھر بھی چھوٹ جاتی ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بتانے کے باوجود کچھ نئے سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ دو پہر کی نشست جو ہوتی وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں جو سوالات ہیں حج سے متعلق عمرے سے متعلق مجلد نبوی کی زیارت سے متعلق وہ سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بات ترطیب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے انشاءاللہ ٹھیک ہے میں نے جیسے کہا کہ اب اس مجلس میں ہم لوگ عملی طریقہ یعنی پریکٹیکل طریقہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے میں سب سے پہلے تو کچھ باتیں تمہیدی ذکر کروں گا دو تین باتیں ہیں جن کا حج میں خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پہلے عمرے کا طریقہ پھر حج کا طریقہ پھر اس کے بعد زیارت مدینہ کا طریقہ یعنی مسجد نبوی کی زیارت کا طریقہ یہ تین جو ہے طریقے الگ الگ کر کے آپ کو بتاؤں گا اس لیے کہ آپ ایسے ہی جو ہے کرنے والے ہیں انشاءاللہ اور ترتیب میں میں انشاءاللہ خیال رکھوں گا کہ مدینہ کو پہلے کرلوں مجھے ذرا معلوم کرنا ہے آپ کا سفر کہاں سے ہو رہا ہے آپ لوگ سیدے مدینہ جائیں گے جدہ جا رہا ہے نہیں تب پھر ٹھیک ہے آپ کو ترتیب کرناٹک میں آپ کی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سب لوگوں کو پہلے مدینہ اور مدینہ کے بعد تو ہم نے ترتیب الٹ دی بتانے میں بھی پہلے مدینہ کے احکام بتائیں اس کا آپ کو نہیں پہلے عمرہ پھر حج اور پھر مدینہ کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے تمہیدی باتیں جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں وہ یہ کہ دیکھئے حج بہت عظیم عبادت ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ جو بات بیان فرمائی شیخ نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ جو بندہ اللہ کے خاطر حج کریں بے حیائی کا کام نہ کریں بے دینی کی ککک کی کوئی حرکت نہ کریں تو حج سے وہ لاؤٹتا ہے تو گناہوں سے ویسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن وہ پاک تھا اب ظاہر بات ہے اتنی بڑی عبادت ہے اتنی اہم عبادت ہے تو ہماری اور آپ کی توجہ بھی اس عبادت میں اتنی ہی زیادہ لگنی چاہیے اور عبادت میں لگنی چاہیے میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پورے سفر میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے سفر ایک سیاحت کا بھی سفر ہو سکتا کہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھیں اور ترہ ترہ کے قوموں کے لوگ دیکھیں ان کے رہنے کا انداز دیکھا وغیرہ وغیرہ آپ کی توجہ کبھی اس مسئلے سے نہیں ہٹنی چاہیے کہ آپ وہاں صرف عبادت کے لیے بنیادی طور پر جا رہے ہیں اصل چیز آپ کی عبادت عبادت کے بعد یا عبادت کے ساتھ سب ہو سکتا ہے آپ سب چیزیں دنیا دیکھیں کھائیں پییں سب کچھ کریں میں کیوں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی شیخ نے بھی آپ کے سامنے کہا اکثر و بیشتر جو مسنون عبادت ہے مسنون عبادت اور جو سفر کا جو مقصد ہے ان عبادتوں سے جڑے کاموں میں وقت گزارنے سے زیادہ آدمی ادھر ادھر کے مقامات پہ جانا یہ دیکھنا وہ دیکھنا یہ خریدنا وہ خریدنا یعنی یوں لگتا ہے کہ سفر حج سفر عبادت نہیں ہے بلکہ وہ سفر سیاحت ہے یا پھر کوئی اور سفر ہے یہ لوگوں کا انداز لگتا ہے تو آپ یہ خیال رکھیں کہ پہلے آپ کو بنیادی طور پر عبادت پر محنت کرنی ہے پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں دوسری آپ کے پاس ہو سکتی ہے نمبر دو دوسری بات جو بتانا ہے وہ یہ دیکھیں حج کے سفر میں آپ کو ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا وہ ہے آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے آپ برداشت کریں گے سفر میں آپ یقین کریں کہ آپ اپنے پیسہ خرچ کر کے سہولتیں خریدتے ہیں اور حکومت سعودی عرب خود بھی حکومت سعودی عرب خود بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو حاجیوں کو جتنی آسانی پہنچائی جا سکے پہنچائی جا سکے لیکن اس سب کے باوجود حج کا موسم ایک ایسا موسم ہے الگ الگ ملکوں سے لوگ آتے ہیں ہر سال نئے لوگ آتے ہیں تربیت نہیں تہذیب نہیں وغیرہ تو حاجیوں کے آپس میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جہاں حاجیوں سے ہی حاجیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے یعنی حاجی ہی حاجی کی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں آپ جو پہلے سنتے تھے کہ حج میں حادثات ہوتے ہیں لوگ انتقال کر جاتے ہیں بڑی بڑی تعداد میں وفیات ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی اصل میں ہوتا یہی تھا ہم سب رہ کر دیکھیں ہیں وہاں بے ترتیب حاجی ایک نظم ایک سسٹم جو انہوں نے دیا ہے اس سسٹم کو توڑ کر جانے والے اس سسٹم کے خلاف جانے والے جو حاجی ہوتے ہیں وہی حاجی دوسری حاجیوں کے تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں تو یہاں دو باتیں آپ کو خیال رکھنی پڑے گی پہلی چیز کہ آپ برداشت کا مادہ پیدا کریں آپ یہ سوچیں بھر ٹھیک ہے اس نے تکلیف دے دی کوئی بات نہیں معاف کر دیں اللہ کے لئے اس کو کوئی بات نہیں آپ سفر میں عبادت کے لئے آئے ہیں یہاں کوئی برابری کا معاملہ کرنے نہیں آئے چھوڑ دیں سب کو معاف کر دیں آپ اپنے سفر میں برداشت کریں بہت برداشت کرنا پڑے گا آپ یقین کریں میری یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو یاد آئے گی کہ ہاں سچ کہا تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں برداشت کرنے پڑے کیجئے اس وجہ سے اس برداشت کی وجہ سے آپ کے لئے آسانی ہوگی اور کئی مرتبہ تو یہ برداشت والی بات جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اور تیسری بات جو زمناً آ بھی گئی وہ یہ کہ آپ کو یہ سسٹم دیا جائے گا مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے گا فلا وقت میں آپ کو نکلنا ہے آپ نکل جائیے اس وقت مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے آٹھ تاریخ کے بجے ساتھ کی رات کو آپ کو نکلنا ہے نکل جائیں کوئی پریشانی کی بات نہیں اس لیے کہ حکومت کی طرف سے جو سسٹم بنایا جاتا ہے وہ علماء سے مشورے کے بعد ہی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بعض حاجی حضرات وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں سسٹم ایک طرف چل رہا ہے وہ اپنی چال چلنا چاہتے ہیں خود پریشان ہوتے ہیں دوسرے حاجیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں ایسا نہ کریں آپ کو جو سسٹم دیا جائے ڈونیزان دیا جائے اسے فالو کیجئے مدینہ نکلنا ہے مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا فجر پڑھ کے آپ یہاں رہیں حاجی کہتے ہیں میں فجر پڑھ کے توافع ودا کرنے چاہوں گا مت کیجئے ایسا توافع ودا رات میں کر لیجئے یا سونا ہے تو پھر آپ ایک دن پہلے رات میں کر لیجئے لیکن ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو نظم اور سسٹم کے خلاف جائے اس کی وجہ سے آپ دوسروں کو تکلیف دینے والے بن جائیں گے ہا خود تواف کے اندر بھی تواف کے اندر بھی ایک سسٹم آپ کو دیا جائے آپ اس سسٹم میں رہ کے تواف کر لیجئے اس سے آگے پیچھے کہیں گڑ بڑ مت نہ کیجئے یہ تین بنیادی باتیں ہی اسے یاد رکھئے پہلی بات آپ کے حج کا مقصد عبادت ہے یہ سفر عبادت ہے اسے نہ بولیں اور دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ جو ہے برداشت کرنا سیکھیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اور ہماری دعا اللہ کرے کہ آپ کو اسی کوئی صورت نہ پیش آئے لیکن اگر پیش آئیں تو برداشت کرنا پڑے گا اور تیسری چیز ہے کہ سسٹم اور نظام جو آپ کو دیا جاتا اسے فالو کیجئے آپ بھی آرام میں رہیں گے وہ بھی آرام میں رہیں گے اس لیے کہ ایک ایک چیز جو وہ پاس کرتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن آپ کو میں بتاؤں ہر سال حج میں مستقل یہ ٹیم صرف اس لیے کام کرتی ہے کہ امسال حاجیوں کو کیا کیا تکلیفیں ہوئی کیا کیا مسائل ہوئے اگلے سال کیا سہولتیں دی جا سکتے ہیں ہر سال ہوتا رہتا ہے کام تو آپ پانچ سال پہلے گئے تھے تو آپ مت سوچیں کہ اب پانچ سال پہلے والا ماں والا آپ کے ساتھ ہوگا نہیں نیا سفر ہے نیا نظام ہے نیا سسٹم ہے اسے فالو کیجئے آپ بھی آرام سے رہیں گے ان کے لیے بھی آسانی ہوگی یہ کچھ بنیادی باتیں ابتدا میں میں مناسب سمجھا کے آپ کے سامنے رکھ دوں چلیے ہم شروعات کرتے ہیں عمرے سے عمرے کے بنیادی طور پہ چار رکن ہیں عمرہ چار چیزوں کا نام ہے احرام تواف سعی حلق یا تقصیر یعنی سر مونڈنا یا بال بالکل چھوٹے کر لینا یہ چار ارکان کا نام عمرہ ہے آپ جب عمرہ کر رہے ہیں عمرے میں بنیادی طور پر یہ چار رکن ہیں ان کا جو ہے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا ان کی حفاظت کرنی پڑے گی آپ کو پہلی چیز احرام ہے دوسری چیز تواف ہے تیسری چیز سعی ہے اور چوتھی چیز آپ کو حلق کرنا ہے اب اس میں سے احرام مقاد پر ہوتا ہے اور باقی تواف سعی اور حلق یا مکہ میں ہوتے ہیں آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی بہت ہی احرام ہے جو آپ مقاد پر کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے باقی تین چیزیں تواف سعی اور آپ کا حلق کرنا یا مکہ میں ہوتے ہیں شروعات کرتے ہیں احرام سے احرام کیا ہے بہت آسانی سے آپ دیکھیں مرد اور عورت دونوں کے احرام جدہ ہیں الگ ہیں مرد کا احرام کیا ہے مرد کا احرام یہ ہے کہ مرد جسم کے سارے کپڑے جو معمول کے مطابق پہنے تھے کوئی کپڑا نہ پہن کر صرف دو چادریں یعنی واضح طور پہ آپ سمجھنا چاہیں بنین نہیں پہنے گا انڈر ویر نہیں پہنے گا سر پہ ٹوپی نہیں پہنے گا پیر میں جوتا نہیں بنیادی طور پہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ سارے کپڑے اتار کر صرف دو چادریں اس کی رہے گی ایک چادر لپیٹ لے گا لنگی کی طرح اور دوسری چادر اپنے اوپر اوڑ لے گا اپنے کاندھوں پر کپڑا پہننے کے اعتبار سے یہ دو ہیں اگر کسی کو بیلٹ باننے کی ضرورت ہے اگر وہ بیلٹ باننا چاہے جائز ہے بان سکتا ہے یہ کپڑا ہے اور اس کے ساتھ آدمی ہاتھ میں گھڑی پہننا چاہے پہن سکتا ہے بیلٹ پہن رہا ہے گھڑی پہن رہا ہے کوئی حرج نہیں لیکن کپڑا جی سے کہتے ہیں بنیادی طور پر یہی دو کپڑے آدمی پہنے گا اور دوسری بات کہتے ہیں کنارے والی ہڈیاں دو ہڈیاں جو کنارے والی جو بازو والی ہڈیاں ہیں کنارے والی یہ دو ہڈیوں سے نیچے والا نیچے والا جو ہے کوئی بھی چپل پہن سکتا ہے اور اگر میسر ہو تو جوتا بھی پہن لے سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ چپل پہن لیں جس میں آپ کو آسانی ہو پہننے اتارنے میں آسانی ہو ایسی کوئی چپل آپ لے لیں میں نے یہ بات کیوں کہی جوتے والی بات ذرا بڑی عمر کے لوگ خاص طور پر اگر شگر وغیرہ کے پیشنٹ ہوں تو بیچاروں کے لئے نارمل چپل پہن کے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایسا جوتا پہننا جس سے ان کا ٹکھنا یا اس کے اوپر کا حصہ نہ ڈھکے کھلا رہے وہ پہننا چاہے تو پہن سکتے ان کو چھوٹ ہے اس معاملے میں تو آپ ایسی چپل احرام کے کپڑے دو کپڑے پہن کر یہ آپ کا احرام ہے اب آپ کا سر ہمیشہ کھلا رہے گا سر پر نہ آپ ٹوپی پہنیں گے نہ امامہ نہ چادر یہ دو چادر ہیں ایک لنگی کے طور پر ایک آپ نے باندھ لی یہ مرد کا احرام کا کپڑا ہے یہ پہنے گا عورت کیا احرام کا کپڑا پہنے گی عورت کے احرام میں کوئی الگ سے کپڑا نہیں ہے عورت کا جو اپنا لباس ہے وہی لباس ہے پوری طرح عورت اپنا سطر جس میں اس کے سر کے بال بھی ہیں سب کچھ ہیں سارا جسم چھپا کر رکھے گی جیسے اس کے معمول کا اپنے گھر کا جو لباس ہے وہی پہننا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں صرف دو چیزوں کا خیال رکھے عورت ایک تو یہ کہ ہاتھ میں دستانے نہیں پہنے گی گلوز نہیں پہنے گی اور دوسری چیز ہے چہرے کا نقاب نہیں کرے گی چہرے پر جو نقاب پہنا جاتا ہے یہ چہرہ کھلا رکھے گی عورت کا احرام یہ دو چیزوں میں پیر میں اگر وہ موزے پہننا چاہیے پہن سکتی ہے موزے اگر پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے نہیں پہنتی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن عورت کا جو سطر ہے مکمل سطر پوری طرح سے ڈھکا ہونا چاہیے خاص طور پر ہندوستان ہمارے برے صغیر کی خواتین بال وغیرہ کے معاملے میں احتیاط کم کرتی ہیں تو سارے بال وغیرہ سب جو ڈھکے رہنے چاہیے یہ عورت کا احرام کا کپڑا ہے احرام کس کو کہتے ہیں کپڑا یہ پہننا اور اس کے بعد نیت کرنا زبان سے نیت زبان سے نیت کرنا اللہم لبیک عمرتن اے اللہ تعالی میں عمرے کے لئے حاضر ہوں اللہم لبیک عمرتن یہ نیت کرنا اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں تو جن کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں ان کا نام لیں گے جیسے مان لیجئے جن کا حج بدل کر رہے ہیں ان کا نام عبداللہ یا آمینہ تو آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن عن عبداللہ اللہم لبیک عمرتن عن آمینہ ایسے نیت کرنے کا طریقہ اگر آپ کا اپنا عمرہ آپ کا اپنا حج ہے تو آپ اللہم لبیک عمرتن کہیں یہ کافی ہے یہ کہاں کہنا چاہیے اس میں سب سے زیادہ صحیح یہ کہ مقاد کی جو حد ہوتی ہے مقاد کی حد سے پہلے آپ کو یہ پڑھ لینا ہے اب بہت سارے لوگ اپنے گھر سے احرام پہن کر جاتے ہیں گھر سے نیت کر کے جاتے ہیں جائز ہے لیکن حرج میں مبتلا ہوں گے آپ اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ائرپورٹ پر اپنا احرام بدلیں ائرپورٹ پر اپنا احرام پہنیں فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد میں جب فلائٹ ٹیک آف کر جائے اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں تو آپ نیت کر لیں احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے انتظار مت کریں کہ وہ مقاد آئے گا تبھی جو ہے وہ اعلان کریں گے اگر اس وقت آپ کی آنکھ لگ گئی تو اس لئے جب آپ بیٹھ کر فلائٹ آپ کی تھوڑی دور میں جا کر جو ہے پھر حدود مقاد میں داخل ہو جاتی ہے اگر آپ جدہ جانے ہیں تو تو آپ ایک کام کریں اللہم لبیک عمرتن یہ جیسے ہی کہیں گے یہ لباس پہلے ہوئے اس لباس میں اللہم لبیک عمرتن کہیں گے تو آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے اب اس حالت احرام کو میں جب تک آپ سر کے بال مونڈ کر فارغ نہیں ہو جاتے تب تک حالت احرام میں ہیں اس دوران میاں بیوی کا آپس میں ملنا ملنے سے مراد جو ہے خاص ملاقات جو میاں بیوی کا خاص تعلق ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا باقی عورت میاں بیوی ساتھ رہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں سہارہ دیں ایک دوسرے کے ساتھ بٹھیں اٹھتے بٹھتے ایک دوسرے سے لگ رہا ہے ہاتھ لگ رہا ہے جسم لگ رہا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو خاص تعلق تعلق خاص یہ نہیں ہو سکتا دوسری چیز حالت احرام میں جب تک ہیں آپ اپنے بال اور اپنے ناخون کاٹ نہیں سکتے نکال نہیں سکتے اب یہ سر کے بال بھی ہو سکتے یہ انسان کے جسم کے جو زائد وال عام دنوں میں ہیں یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لئے یہ حالت احرام میں بال نہیں نکالے جا سکتے حالت احرام میں ناخون نہیں کاٹ سکتے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو پہلے یہ سب کر کے پھر احرام کی حالت میں جانا ہوگا البتہ آپ نے احرام باندھ لیا آپ کے سر میں کھجلی ہوئی آپ نے کھجایا یا آپ نے اپنی ڈاڑی پہ ہاتھ پھیرا اچانک ایک بال نکل آیا یا آپ کہیں چل رہے ہیں کہیں ناخون لگ گیا تھوڑا سا ناخون نکل آیا آپ اس کو نکال دیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں ہے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ اگر مجھے کھجلی ہو سر کھجلائے ہاتھ سے نہیں کھجا سکی پیر سے بھی کھجانا پڑا تو میں کھجاؤں گی کیوں کہتی تھی کچھ لوگ اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ احتیاط دکھانا چاہتے تھے شریعت نے آپ کو جس کا مکلف نہیں کیا کیوں مشکل میں اپنے آپ کو مقتلع کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے حضرت عائشہ کہتی تھی کہ کھجلی ہوگی تو کھجاؤں گی ہاتھ سے نہیں پیر سے کھجانا پڑا تو پیر سے بھی کھجاؤں گی مطلب یہ ہے کہ تکلف مت کرو تو سر کے بال نہیں نکال سکتے ناخون وغیرہ نہیں نکال سکتے اور تیسری اہم چیز ہے حالت احرام میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے حالت احرام میں خوشبو نہیں استعمال کر سکتے یہ ہوتا ہے احرام کی حالت میں پابندی البتہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے کپڑے پہ نہیں جسم پر اگر آپ خوشبو لگا لیتے ہیں تو یہ سنت ہے لگانا چاہیے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے لباس میں سفر کے دوران پسینے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہو سکتی ہے وہ خوشبو اس پر قابو پاتی ہے تو آپ اگر پہلے سے جو ہے اگر آپ خوشبو لگائے رہتے ہیں اگر آپ پہلے سے خوشبو لگائے رہتے ہیں تو جسم کی بدبو نہیں پیدا ہوتی تو حالت احرام میں آپ خوشبو لگا نہیں سکتے لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے کپڑے پہ نہیں احرام پہ نہیں اپنے جسم پر لگائی خوشبو اور وہ خوشبو آپ کے ساتھ احرام کے حالت کے بعد بھی رہتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو بیوی سے دور رہنا دور رہنے کا مطلب یہ کہ خاص تعلق نہیں رکھنا اور دوسرا یہ کہ سر کے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے بچنا اور خوشبو کے استعمال سے پرہیز کرنا یہ حالت احرام میں بچنے کی چیزیں ہیں اب آپ نے احرام باندھ لیا جیسے ہی آپ نے اللہم لبیک عمرتا کہا آپ کا تلبیہ شروع ہو جاتا ہے تلبیہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک یہ معروف تلبیہ ان کے علاوہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے تلبیہ کے اور بھی کلمات وارد ہیں مروی ہیں آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ کوئی ایک مستند کتاب میں ذمہ داروں سے کہوں گا کہ مستند کوئی کتاب حج عمرے کی جس میں صحیح طریقہ بتایا گیا حاجیوں میں تقسیم کریں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک سے زائد دعائیں بھی جیسے تلبیہ بھی ایک سے زائد تلبیہ اس کے اندر لکھا رہے گا آپ چاہیں تو اسی ایک تلبیہ پہ بس کر لیں لبیک اللہم لبیک والے پر یا اگر آپ وہ تلبیہ بھی پڑھنا چاہیں ایک سے دو تلبیہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے آپ کو پورے حالت احرام میں یہ ہو گیا احرام آپ مکہ پہنچیں گے مکہ پہنچنے کے ساتھ بہتر ہے اگر آپ کے لئے ممکن ہے جیسے آپ سب کو ہوتل لے جائیں گے تو بہتر ہے اگر آپ یہ کر سکیں کہ وہاں غسل کر لیں تواف کے لئے جانے سے پہلے غسل اگر کر سکتے ہیں غسل کرنے سے مراد پانی بہار کر آپ اپنے آپ کو اور تازہ دم کر لیتے ہیں تو سنت ہے مستحب ہے اللہ کے نبی نے کیا ہے اگر آپ کر سکیں تو ٹھیک نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں اسی حالت احرام میں جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہاں میں یہ بھی آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ احرام کی دو چادریں آپ نے اوڑی ہوئی ہیں جس میں آپ نے نیت کی ہے میلہ ہو گیا یا پھر یہ کہ کھانے پینے کھانے پینے کے دوران کوئی چیز گر گئی اب بھی خاص طور پر حج میں بھی یہ مسئلہ آئے گا تو یہ بات یاد رکھیں احرام کی چادریں بدلی جا سکتی ہیں چادر بدلنے سے آپ کے احرام میں کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی اگر آپ کے لباس پر کوئی چیز گر گئی ہے خاص طور پر خواتین کا مسئلہ کہ اگر وہ لباس پہنی ہوئی کوئی چیز کپڑے پر گر گئی ہے وہ اپنے وہ کپڑے نکال کے دوسرے کپڑے بدل کر جاتی ہیں احرام میں کوئی کمی نہیں آئے گی بالکل کپڑے بدلے جا سکتے ہیں تو غسل کیجئے جیسے ہی مکہ میں پہنچیں گے غسل کر کے قابط اللہ کی طرف جائیں گے مزید حرام جائیں گے اب آپ کے سامنے احرام کا مسئلہ مکمل ہوا اب آپ پہنچ گئے تواف کے لئے تواف میں ہوتا کیا ہے آپ جائیں گے تو تواف میں ایک ایسا مسئلہ ہے اس میں آپ کو پریشان ہوئے بغیر لوگ جس رخ پہ جا رہے ہیں اس رخ پہ آپ چلے جائیں ورنہ دوسرے مقامات پہ لوگوں کو دیکھ کر مت کریں کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں پتہ نہیں چلے گا آپ کو کرنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ کعبت اللہ ہے تو الٹا چکر لگنا الٹا کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ آپ کا کعبت اللہ کی طرف رہے گا پورے تواف میں آپ کا لیفٹ سائیڈ بایا سائیڈ یہ جو ہے کعبت اللہ کی طرف رہے گا رائٹ سائیڈ کا حصہ یعنی دائیں حصہ جو ہے وہ مسجد کی طرف مطاف سے مسجد اطراف جو راؤن مسجد ہے مسجد کی طرف رہے گا تو ایسے آپ کو ساتھ چکر لگانے ہیں سب سے پہلے ساتھ چکر چکر کہاں سے شروع ہوتے ہیں حجرِ اسود سے اگر ممکن ہوتا تو حجرِ اسود کو بوسا دینا ممکن نہیں ہوا تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسا دینا یا اگر لکڑی سے چھو سکتے ہیں چھڑی سے چھو کر بوسا دینا یہ سنت ہے مستحب ہے لیکن اب آپ کو اس سفر میں ممکن نہیں اس لیے کہ اب انہوں نے پورا گھیر کر رکھا ہے موسم میں پورا بند رہے گا کھولے گا نہیں تو ضروری نہیں اس کی وجہ سے کوئی بڑی کمی آپ کے عمرے میں نہیں آئے گی آپ کو کرنا کیا ہے صرف کرنا یہ ہے کہ وہ جو حجرِ اسود ہے اس کے مساوی اس کے برابر زمین پر بھی لکیر کھینچی ہے لیکن آپ زمین کی طرف مت دیکھیں نیچے دیکھتے رہیں گے پیچھے سے دھکے لگیں گے آپ کو مت دیکھیں آسانی یہ ہے کہ آپ حجرِ اسود کے برابر دیکھیں گے تو پوری دیوار میں اوپر تک ہری لائٹ لگی ہوئی ہے وہ ہری کیوں لگی ہے تو کہا کہ دن اور رات چوبیسوں گھنٹے جو ہے وہ جن کی بینائی کمزور ہوتی ہے ان کو بھی آسانی سے نظر آ جاتا ہے وہ رنگ وہ کلر جو ہے بینائی جن کی کمزور ہو ان کو بھی نظر آ جاتا ہے کچھ نہیں وہاں کھڑے ہونا ہے بسم اللہ اللہ کا نام لیجئے اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے حجرِ اسود کے طرف اپنا یہ شروع کر لیجئے تواف اب حجرِ اسود سے شروع کر کے حجرِ اسود تک آنے تک آپ کا ایک چکر ہوتا ہے دو چکر تین چکر چار چکر سات چکر آپ کو یہاں مکمل کرنے ہیں سات چکر آپ کو یہاں مکمل کرنے ہیں اب اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلی بات صرف مر حضرات کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو احرام کی چادر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کو رائٹ سائٹ سے کاندھے کے اوپر سے کرنے کے بجائے کاندھے کے نیچے یعنی بغل کے اندر سے لے کر آپ کو اوڑ لینا ہے کوئی کپڑا ہے چادر دیتو نہیں چادر ٹول لے ٹول ٹول لے لو وہ جو آپ کے پاس چادر ہوتی ہے آپ کاندھے پہ ڈالے ہوتے نا اتنا ہی ہے کچھ نہیں سے کاندھے رائٹ سائٹ میں اوپر سے لینے کے بجائے آپ نیچے سے لے لیں گے بس ایک چیز یہ کریں گے دوسری چیز آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو تواف کے ابتدائی تین چکر یہ دیکھئے یہ آپ چادر اوڑے رہتے ہیں کرنا کچھ نہیں اس کو نیچے سے آپ لے لیں بس بس یہ کاندھا آپ کا کھلا رہے گا بس یہ جو ہے اس تواف میں جو عمرے کا تواف شروع میں کرتے ہیں صرف اس تواف میں اس کے علاوہ پورے حج میں کسی تواف میں نہیں حد تواف ودا تک بھی کہیں بھی اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی چاہے آپ احرام میں رہے نہ رہے صرف ایک تواف جو تواف قدوم کہلاتا ہے اس میں کرنا ہی ہے ایک تو ایک تو آپ چادر جو ہے کیا کریں گے اوڑ لیں گے اور چادر اس طرح اوڑیں گے دوسری چیز اگر گنجائش نکلتی ہے تو ابتدائی تین چکر ذرا سا جو ہے دوڑنے کی کوشش کریں گے دوڑنے سے مرادی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ چال جو چال سے زیادہ رفتار ہو اور پوری طرح دوڑنا بھی نہ ہو پوری طرح دوڑنا بھی نہ ہو رمل کرنا کہتے ہیں اس کو تو یہ عام طور پر ممکن نہیں ہوتا اس لیے کہ حجی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر ممکن نہیں تو آسانی سے چلیے خاص طور پر عورتیں اگر آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لئے ممکن نہیں تو آرام سے چلتے ہوئے ہی مکمل کیجئے تیسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ حجرِ اسود سے پہلے کا جو کونہ ہے آپ اگر دیکھیں گے مان لیجئے یہی ہے ایسے ہی تو یہ دو کونے آپ کو نظر آئیں گے باقی دو کونے کونے نظر نہیں آئیں گے حتیم کا حصہ ایسے آپ کو آدھے اس کی طرح نظر آئے گا تو بہت آسان ہے پہچاننا کوئی مشکل نہیں حجرِ اسود سے پہلے کا جو کونہ ہے یہ بھی اگر کھلا ہوتا تو اسے چھونا مستحب تھا لیکن ابھی نہیں ہے وہ بند ہے تو آپ کو یہاں کچھ نہیں کرنا ہے حجرِ اسود میں کیا تھا چھو نہیں سکتے تو اشارہ کریں یہاں کچھ نہیں کرنا ہے چھو سکتے تو تھا نہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو بس گزر جائیں گے البتہ یہ جو پورا تواف ہے اس پورے تواف میں آپ کیا کریں گے کوئی دعائیں ہیں کیا کرنا ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف رکنِ یمانی سے رکنِ حجر یعنی حجرِ اسود اور اس سے پہلے والا کونہ رکنِ یمانی سے رکنِ حجر تک اس دوران ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسنة وقنا عداب النار یہ دعا پڑھنا جو ہے مسنون ہے سنت ہے یہ دعا پڑھنا سنت ہے اگر آپ یہاں وہ دعا نہیں پڑھتے ہیں تو بھی آپ کے عمرے میں کوئی خلل نہیں آئے گا لیکن خاص دعا کوئی آئی ہے کیا صرف یہاں آئی ہے اب اس کے علاوہ بقیت پورے حصے میں اور خود یہاں بھی کیا کر سکتے آپ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کی بڑائی بیان کریں اللہ کی تعریف کریں قرآن کی تلاوت کریں اپنے لئے توبہ و استغفار کریں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس میں اپنے لئے دعا اپنے آخرت کے لئے دعا اپنے اولاد کے لئے دعا اپنے مرحومین کے لئے دعا آپ جو دعا کرنا چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں اس دوران آپ دیکھیں گے کہ آس پاس میں لوگ کتابیں لے کر گروپ کی شکل میں بڑی بڑی دعائیں لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں ہمارے حاجی پریشان ہو جاتے ہیں سب لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں کہیں میرے عبادت میں کمی تو نہیں ہے بالکل مت گھبرائیے آپ جو سنت سے ثابت ہے بس ایک دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا اور اس مقام پر اس کے علاوہ آپ خود یہاں بھی یہ دعا نہ پڑھ کر مثال کے طور پر کوئی سورت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سورہ مکمل کرنے کرنے تک آپ حجرِ اسود تک پہنچ جاتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی حرج کی بات نہیں تو آپ لوگوں کو دیکھ کر پریشان مت ہوں بڑی آسانی کے ساتھ یہ کر لیں اس طرح ہو یہ جائے گا کہ آپ کے ساتھ چکر مکمل ہوں گے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک ایسا ساتھوہ چکر جیسے ہی آپ یہاں مکمل کریں گے حجرِ اسود کے پاس تو اس کے آگے آپ دیکھیں گے یہاں مقامِ ابراہیم ہیں مقامِ ابراہیم جو ہے ایک اونچے سے سمجھئے کہ ایک چبوترے کی طرح لگ بھگ اتنا اونچا ہے اور اس پر جو ہے ایک فانوس کی طرح لگا کے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اس پر آپ یہ بات یاد رکھیں دورانِ تواف اسے چھونا اسے جھانک کر دیکھنا اسے بوسا دینا یا یہ سمجھنا کہ وہ کوئی برکت کی جائے ایسا کچھ نہیں ہے وہ بس مقام ہے اس مقام کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے سوائے اس کے کوئی حکم نہیں دیا کہ تواف سے فارغ ہو جانے کے بعد دو رکعت نماز تواف کی آپ کو پڑھنا ہے وہ کہاں پڑھنا ہے اگر ممکن ہو تو مقامِ ابراہیم کو اپنے اور قابط اللہ کے بیچ میں رکھ لیں عام طور پر ممکن نہیں ہو پاتا اس لیے کہ پورے مطاف میں حاجی گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ مسجد کے پچھلے حصے میں چلے جائیں جہاں سے قابط اللہ کے اور آپ کے درمیان مقامِ ابراہیم رہے اگر آسانی سے ہوتا ہے تو اگر نہیں ہوتا ہے پوری مسجد حرام میں کہیں بھی آپ دو رکعت تواف کی پڑھیں اور یہ دو رکعت بہت ہی ہلکی پڑھنی چاہیں مختصر ہلکی کا مطلب یہ کہ مختصر لمبا سجدہ لمبا رکو لمبی آیتیں نہیں بہت ہی مختصر جتنی ہلکی مختصر پڑھ کے اٹھ سکتے دو رکعت پڑھ کر اٹھ لیں پہ اٹھ جائیں یہ جو ہے سنت ہے یہاں پر دو رکعت نماز سے فارغ ہو گئے آپ تو آپ یہاں سے نکل کر سیدھے چلے جائیں گے صفحہ کی طرف اب آپ کا تواف مکمل ہوا جاتے ہوئے وہاں آپ کو زمزم کے یہ بھی رکھے نظر آئیں گے پانی کے اور وہیں زمزم کے لئے باقیدہ نل بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ سنت ہے کہ آپ زمزم کا پانی پیئیں اپنے سر پہ جو ہے زمزم کا پانی ڈالیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور ملے گا وہیں آپ جیسے ہی نکل کے جائیں گے صفحہ کی طرف آپ کو جو ہے پانی ملے گا تو پانی جو ہے وہ پی کر اپنے سر پر بھی ڈالیں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو مسائل عورتوں کے الگ ہیں میں الگ بتاؤں گا نہیں بتا رہا تو جو مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے بھی مسائل ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام کر کے اب آپ چلے جائیں گے آپ تواف سے فارغ ہو گئے اب آپ سعی میں آگئے سعی سعی کیا ہے دیکھئے آپ جیسے ہی صفحہ کی طرف جائیں گے اصل میں صفحہ ایک پہاڑی ہے اور ادھر مروہ ایک پہاڑی ہے کعبت اللہ لگ بھگ ادھر آتا ہے صفحہ سے قریب ہے کعبت اللہ صفحہ سے قریب اور مروہ سے کافی دور ہے اب وہ چیز آپ کو عمارت کے اندر سے نظر آ بھی سکتی ہے نہیں صفحہ کے پاس سے نظر آتی ہے مروہ کی طرف سے ابھی نظر نہیں آتی ہے تو کرنا کیا ہے آپ کو جیسے ہی آپ صفحہ پہ پہنچیں گے آپ کو صفحہ مروہ کی سعی کرنی ہے اور صفحہ مروہ کی سعی جو ہے سات چکر ہو کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں سات چکر اب یہاں ایک بات سمجھ لیں چکر کہتے ہیں کمپلیٹ راؤنڈ کو ایک راؤنڈ کو چکر کہتے ہیں عام طور پر لیکن یہاں وہ چکر مراد نہیں ہے آپ صفحہ سے مروہ تک آگئے تو اس کو ایک چکر کہتے ہیں مروہ سے صفحہ واپس آئے اس کو دوسرا چکر کہتے ہیں حالانکہ ہماری بول چال میں چکر کس کو کہتے ہیں صفحہ سے شروع کر کے راؤنڈ واپس آ کے صفحہ پہ پہنچے تو چکر ہوتا ہے اور اسی لئے بعض حاجی بیچارے سات کے وجہ چودہ جو ہے ان کے ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں اگر چکر کا وہ معنی سمجھ رہے ہیں آپ کے کمپلیٹ سرکل والی بات تو ساڑھے تین چکر ہوتے لیکن اصل میں صعی جو ہے وہ سات چکر جب کہتے ہیں تو مراد یہ کہ صفحہ سے مروہ جائیں گے مروہ سے صفحہ آئیں گے پھر صفحہ سے مروہ جائیں گے مروہ سے صفحہ آئیں گے ایسے ساتھوں کیا ہوگا آپ نے شروع صفحہ پہ کیا تھا ساتھوں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا مروہ پر آپ کا ختم ہوگا تو آپ کو صعی کرنا ہے ساتھ چکر لگانے ہیں ایک مسئلہ میں آپ کو ضمن بتا دیتا ہوں یہاں وہ کیا ہے تواف کے لئے باوضو ہونا ضروری ہے تواف کے لئے باوضو ہونا ضروری ہے صعی کے لئے وہ باوضو ہونا ضروری نہیں ہے کیا مطلب اگر دوران تواف آپ کا وضو ٹوٹ گیا کیا کریں گے آپ قریب میں کہیں ڈھونڈیے زمزم کے پانی کے وہ رکھے رہیں گے اور وہیں پانی جانے کے لئے چھوٹی چھوٹی نالیاں اسی میں بنی ہوئی ہیں کہیں سے ڈھونڈ کر جو ہے پانی بہانہ ضروری نہیں صرف تھوڑا تھوڑا پانی لے کر پورا آپ جسم جتنا بھگو سکتے ہیں بھگو نہیں کی حد تک وضو کیجئے بہانہ ضروری نہیں وضو کیلئے تو وضو جو ہے جہاں آپ کا ٹوٹا وضو کر کے آئیے جہاں سے آپ نے چھوڑا وہاں سے کنٹینیو کیجئے تواف میں کنٹینیو کیجئے عام طور پر نماز میں یہ ہے مسئلہ کہ اگر تیسری رکعت میں آپ کا وضو ٹوٹا واپس لوٹ کر پہلی رکعت سے شروع کرنا نماز میں تواف میں ویسا نہیں جہاں آپ کا ٹوٹا وضو وہی سے آپ مکمل کر سکتے ہیں سعی میں وضو کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے سعی میں وضو کا مسئلہ نہیں ہے اگر دوران سعی آپ کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ تواف اور سعی میں ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ تواف کر رہے ہیں کسی فرض نماز کی قامت ہو گئی سعی کر رہے ہیں کسی فرض نماز کی قامت ہو گئی کیا کریں گے آپ جہاں ہیں وہی کھڑے ہو کر سب باندھ کر نماز شروع کر لیں جہاں ہیں وہی کھڑے ہو کر سب باندھ کر نماز شروع کر لیں جیسے ہی نماز ختم ہو اٹھ کر باقی اپنا تواف مکمل کریں باقی اپنی سعی آپ مکمل کریں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ہم آتے ہیں سعی کے بقیہ مسائل کی طرف سعی کے بقیہ مسائل کی طرف سعی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صفا کی مروا پہاڑی پر صفا کے اوپر جب پہنچیں گے تو وہاں سے قبلہ رخ ہو کر آپ دعائیں پڑھیں گے ابدعو بما بد اللہ بھی ان الصفا والمروط من شعائر اللہ فمن حج البیتا بعتمرا فلا جناح علی یطوف بھیما ومن تطوہ خیرا فان اللہ شاکر العلیم تو یہ آیت اور اس کے بعد پھر دعائیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد پھر یہ قور دعا بھی ہے دعا پوری ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ الہ آخری تو وہ دعائیں آپ کے پاس کتاب میں رہیں گے بہتر ہوگا یاد کر لیں جانے سے پہلے یاد کر کے جائیں اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کتاب ساتھ میں رکھ کر وہ دعائیں آپ دیکھ کر پڑھ لے سکتے ہیں دعائیں پڑھ لی آپ نے وہاں کھڑے ہو کر جو دعائیں کرنی ہے کرنی کر کے اب آپ شروع کریں گے صفحہ سے مروہ کی طرف درمیان میں آپ دیکھیں گے ایک مقام آئے گا جہاں پر جیسے اب آپ کی یہ لائٹ لگی ہوئی ہے ویسی جو ہے انہوں نے باقیدہ گرین لائٹ لگا دی ہے پہلے صرف شروع میں اور آخر میں لگائے تھے اب تو ماشاءاللہ پورے حصے میں وہ گرین لائٹ لگا دی ہے جتنا حصہ گرین لائٹ والا نظر آتا ہے آپ کو اتنی حصے میں صرف مردوں کو عورتوں کو نہیں صرف مردوں کو تیزی سے دوڑنا چاہیے اب اگر عورتیں آپ کے ساتھ ہیں تو کیا کریں آپ تیزی سے دوڑ کر چلے جائیں وہاں کھڑے ہو جائیں سامنے کنارے اگر گنجائش ہے تو ورنہ بھیڑ اتنی زیادہ کہ وہاں بھی وہ مشکل آپ چل پائیں گے اگر صرف چل سکتے چلیں عمر دراز آدمی ہیں یا عورتیں کمزور عورتوں کو سہارا دے کر چل رہے ہیں اگر آپ دوڑ کر گئے بغیر چل کر بھی جاتے ہیں تو آپ کی صحیح صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ کو صحیح میں یہاں جو ہے دوڑنا ہے پھر اس کے بعد باقی حصہ مروہ تک آرام سے چل کر جانا ہے ویسے ہی مروہ میں دعا کریں گے مروہ سے قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے دعائیں جیسے میں نے پہلے بتائیں آپ کتاب میں بھی دیکھ لیں مروہ سے پھر صفحہ کی طرف واپس آئیں گے تو واپس ہی میں بھی آپ کو ہری لائٹ اس کو کہتے ہیں میلائن اخضرائن یعنی دو ہری نشانیاں کہتے ہیں تو ان کے نشانیوں کے دوران آپ کو دوڑنا ہے پھر اس کے بعد آرام سے چل کر آنا ہے اب اس سعیح میں دو مقام تو آپ کے پاس دعا کے ہو گئے صفحہ اور مروہ یہ جو درمیان کا علاقہ ہے اس میں کیا کریں گے آپ ممکن ہو تو آپ وہی بات جو تواف کے سلسلے میں کہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام پہ قسرت سے درود پڑ سکتے ہیں آپ آپ چاہیں تو اناہوں کے استغفار کریں توبہ کریں جو کام آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھیں یہ ہو گئی آپ کی صعیح جیسے ہی ساتھوں چکر آپ نے مروہ پہ مکمل کیا آپ کی صعیح ہو گئی اب اس کے بعد آپ کو پہلے جو ہے اپنے سر کے بال مونڈ نہ ہے اور مونڈ نہیں ہی کوئی پسند کیجئے بہتر ہے اس لئے کہ نبی علیہ السلام نے سر مونڈنے والوں کے حق میں تین مرتبہ رحم کی دعا فرمائی اللہم ارحم المحلقین اللہم ارحم المحلقین اللہ تعالی سر مونڈنے والوں پہ رحم فرما سر مونڈنے والوں پہ رحم فرما اور چودہی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا والمقصرین کہ سر کے بال کاٹنے والوں پر بھی رحم فرما تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سر مونڈ لیں لیکن اگر آپ بال کٹ کرنا چاہتے ہیں تو پورے سر کے بال پورے سر کے بال آپ جو ہے اچھے خاصے مان لیجئے جیسے ہم کہتے ہیں ایک انچ کے برابر یا ایک انگلی کے برابر کم سے کم کاٹ کے پورے سر کے بال جو ہے آپ کو کاٹ کے چھوٹے کرنے پڑیں گے بساوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سر کی چمڑی اور جلد میں جو کچھ حساسیت ہوتی ہے ایک الرجی کی قیفیت ہوتی ہے وہ چاہ کر بھی سر مون نہیں سکتے ان کے لئے شریعت میں گنجائش رکھئے آپ سر کے بال موننے کے وجہ کاٹ بھی سکتے ہیں جیسے ہی آپ کاٹتے ہیں تو آپ حالت احرام سے نکل آئے یعنی آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اب آپ جائیے غسل کیجئے اپنے معمول کے کپڑے پہنیے اور میاں بیوی اگر ہیں تو میاں بیوی کا خاص تعلق بھی اب حلال ہو جاتا ہے اس لئے کہ عمرہ مکمل ہو گیا آپ حالت احرام سے باہر آ گئے تو یہ ہے احرام کی ترتیب اور تفصیل واضح ہے بات انشاءاللہ کلیر رہنے ہیں انشاءاللہ حج کی طرف آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ اچھی بات اب یہ ہو گیا عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا اب عمرہ مکمل ہونے کے بعد سے حج سے متعلق آپ کا کوئی کام اب باقی نہیں ہے آٹھ زلحجہ تک زلحجہ کے آٹھ تاریخ آنے تک حج کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آپ صرف مسجد حرام میں ہیں یعنی اپنے ہوتل میں ہیں ہوتل سے جائیے مسجد حرام میں کوشش کیجئے کہ پانچوں نمازیں باجمات مسجد حرام میں ادا ہو جائیں اب اس میں ذریعہ ذرا سی کوتہ ہی ہوتی ہے ہم جیسے یہاں ہمارے اپنے علاقے میں نکلتے ہیں دس منٹ پہلے آزان ہونے کے پانچ منٹ بار نکلتے ہیں آتے ہیں اتمنان سے صف مل جاتی ہے پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے وہاں بھی اسی ذہن سے جاتے نہیں حرم کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو کم سے کم کم سے کم ایک گھنٹہ پہلے نماز سے گھنٹہ پہلے کم سے کم آپ کو جانا چاہیے آپ کو کم سے کم جانا چاہیے اور یہ بات میں بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہوتلوں کے سامنے راستوں پر کنارے ہی نماز پڑھتے ہیں نماز صحیح ہونے کے اعتبار سے فقہہ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے آپ کھڑے ہیں آپ کو اگلی صف نظر آ رہی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن جس قدر زیادہ صفوں میں خلل رکھ کر آپ پیچھے پڑیں گے اتنا آپ کا ثواب کم ہوگا تو اس لئے کرنا کیا چاہیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے گئے عبادت کے لئے میں نے کہا آپ کا سفر سفر عبادت ہے آپ راحت آرام کے لئے نہیں گئے ہیں وہاں پر تو خیال رکھ کر تھوڑی سی کوشش کیجئے ہر نماز باجماعت مسجد میں اور جہاں تک ہو سکے اندر جا کر پڑھنے کی کوشش اب اندر کا بھی مسئلہ ہے حرم میں پہلے ایسے تھا کہ ایک بار آپ حرم میں داخل ہو جاتے ہیں پورے حرم میں کہیں بھی جا سکتے تھے اب وہ صورتحال نہیں ہیں سیکیورٹی کے لئے لوگوں کی آسانی کے لئے انہوں نے گھیر کر حصہ کر دیا آپ مان لیجئے ایک سمت میں ہیں اسی علاقے میں داخل ہو کے وہیں سے نکل جائیں گے آپ ادھر کے علاقے میں نہیں آ سکتے آپ مصفلہ کی طرف ہیں تو عجیات کی طرف نہیں جا سکتے اگر آپ اس طرف ہیں تو پیچھے باب فتح کی طرف نہیں جا سکتے بلکل الگ کر دیں اس لئے کوشش کیجئے کہ وقت سے پہلے جب نکل سکتے ہیں نکلیں جائیں اور جا کر با جماعت نمازیں پڑھ کر واپس لوڈ کر آئیں تو آپ کو نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اب یہاں لوگ نفل عمرہ کرنے کے چکر پہ رہتے ہیں اصل یہ ہے کہ آدمی کو ایک سفر میں ایک عمرے پہ بس کر لینا چاہیے الہی کہ آپ اگر کہیں سفر پہ گئے مان لیجئے تائف گئے آپ وہ مقات کی حد سے باہر ہے یا مدینہ گئے اور مدینہ سے واپس آنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے جو مقات ہیں وہاں سے تو پھر آپ چاہے تو عمرہ کر سکتے ہیں لیکن آدمی عمرہ کرنے کے چکر میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے موقع کو ضائع کرے یہ عقل مندی نہیں ہے عمرہ تو آپ نے کر لیا الحمدللہ اب لوگ کہتے ہیں نہیں میں مرحومین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں مرحومین کو عمرے کا خاص ثواب ملے گا تب ہی مغفرت ہوگی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آپ نماز پڑھئیے آپ اندر جائیے آپ ایک عمرہ کرنا چاہتے ہیں مسجد آئیشہ لوگ جاتے ہیں تنعیم جا کر آتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے میں چار سے پانچ گھنٹے کم سے کم لگتے ہیں آپ مغیق وقت مسجد حرام کے اندر جائیں گے پانچ گھنٹے تک آپ اپنی نیت سے اپنے لئے تواف کرتے رہیں گے سات چکر کا ایک تواف اور سات چکر کا ایک تواف اپنے لئے آپ تواف کرتے رہیں گے اور اس تواف میں اس مرحوم کیلئے مغفرت کی دعا کریں گے یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے تو اپنے آپ کو جو ہے جو چیزیں ثابت ہیں آسان ہیں ان میں رکھیے لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگ حساب کرتے ہیں کتنے تواف ہوئے اتنے تواف کتنے عمرے ہوئے اتنے عمرے اس سب نمبروں کے گیم میں مت جائیے آپ آپ عبادت کے لئے گئے ہیں اپنی صلاحیت اپنی اس کے یک سوئی کے ساتھ عبادت کیجئے اب اس کے بعد آپ کا حج شروع ہوتا ہے آٹھ زلحجہ اور ختم ہوتا ہے تیرہ زلحجہ حج کے پانچ یا چھے دن ہیں حج کے پانچ یا چھے دن ہیں آپ کو یہ پانچ یا چھے دن یاد رکھ کے یہی پانچ یا چھے دن میں آپ کو اپنے عمال انجام دینے یہ پانچ یا چھے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بارہ زلحجہ کو کنکری مار کے نکل جانے کی اجازت ہے اگر آپ بارہ کو ہی نکل جاتے ہیں تو حج کے پورے ایام آپ کے پانچ ہوں گے اور اگر آپ رکھ کر تیرہ کو مکمل کر کے اگر جاتے ہیں تو حج کے پورے چھے دن ہو جائیں گے تو آٹھ سے لے کر تیرہ تک آپ کے چھے دن ہیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور تیرہ یہ چھے دن آپ کے جو ہے حج کے دن ہیں ایک ایک دن آپ کو کرنا کیا ہے میں آسانی سے بتاتا ہوں آپ اس کو دن کے حساب سے یاد رکھ لیں گے جگہ سے جگہ اور دن حج بہت آسان ہو جائے گا آٹھ زلحجہ کی زہر سے لے کر نو زلحجہ کی فجر تک پانچ نمازیں آپ کو منا میں پڑھنی ہیں پانچ نمازیں آپ کو منا میں پڑھنی ہیں اور پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پہ پڑھنا ہے زہر زہر کے وقت میں اثر اثر کے وقت میں مغرب مغرب کے وقت میں عشاء عشاء کے وقت میں فجر فجر کے وقت میں لیکن پانچوں نمازوں کو قصر پڑھنا ہے پانچوں نمازوں کو قصر پڑھنا ہے یعنی زہر دو اثر دو مغرب تو تین ہی رہتی ہے وہ گھڑتی بڑھتی نہیں ہے عشاء دو اور فجر دو اس طرح جو ہے آپ کو جو نمازیں ہیں ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے یہ آپ کا کام ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے اب یہ نمازیں منہ میں پڑھنے کے لئے پہلے آپ کو منہ جانا ہے نا اور منہ جانے سے پہلے آپ کو احرام حج کا احرام باندھنا ہے نا ٹھیک ہے یہ کب باندھیں گے کہاں باندھیں گے کیسے جائیں گے یہ مسئلہ آپ کو تیہ کرنا ہے میں نے کہنا کہ ہم پہلے دن سے شروع کریں آٹھ زلہجہ لیکن آٹھ زلہجہ کو جانے کے لئے کیا کرنا ہے طریقہ یہ ہے کہ آٹھ زلہجہ کی صبح آپ جہاں آپ ہیں وہاں سے احرام باندھی ہے ہوتل میں ہوتل میں احرام پہنی ہے اور وہی ساری تفصیلات احرام کی جو عمرے میں آپ سن چکے ہیں اور یہاں نیت کر رہے ہیں کہ اللہم لبیک حج وہاں عمرتن کہا تھا آپ نے یہاں اللہم لبیک حج اور اگر کسی اور کی طرف سے کریں اللہم لبیک حج عن عبداللہ اللہم لبیک حج عن آمینہ یہ آپ جو ہے کہیں گے حج کے لئے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ جہاں ہیں وہی سے نیت بھی کریں گے میں نے کہا کہ آپ احرام باندھیں گے جہاں آپ ہیں وہی ہوتل میں ہے تو وہی بہت سارے لوگ مزید حرام جاتے ہیں ہم وہاں سے احرام باندھ کر آئیں گے یہ خلاف سنت ہے آپ جہاں رکے ہیں وہی سے احرام باندھیں اور احرام کے لئے جو ترتیب پہلے تھی وہی ترتیب ہے احرام اللہم لبیک حجن کہیں گے آپ کو نکلنا ہے آٹھ زلہجہ کی صبح منا جانے کے لئے لیکن کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ٹور آپریٹر یا حتیٰ کہ حج کمیٹی سے آپ کو ساتھ کی رات کو ہی آپ کو لے جاتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں بس یہ کہ آپ کو زہر سے پہلے وہاں پہنچ جانے کی کوشش کرنی چاہیے آٹھ زلہجہ کو تو احرام باندھ کر اپنی جگہ سے حج کی نیت کر کے آپ منا پہنچیں گے اور منا میں آٹھ تاریخ کو آپ کیا کام کریں گے پانچ نمازیں آٹھ کی زہر سے نو کی فجر تک منا میں پانچ نمازیں اپنے وقت پر قصر پڑیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے کچھ عبادت نہیں کوئی اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت نہیں اللہ کا ذکر کرتے رہی ہے تلبیہ سب سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہی ہے آپ زیادہ سے زیادہ لبائک اللہم لبائک جو تلبیہ ہے بار بار پڑھتے رہی ہے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں کیجئے دعائیں کرنا کر لیجئے کوئی تحجیز ہے چیز تلبیہ صرف اس طرح ہو جائے گا نو کی صبح پہلا دن حج کا نکل گئے آپ کا صرف پانچ نمازیں مینہ میں حالت احرام میں رکھ کر اپنے وقت میں قصر پڑ رہے ہیں نو کی صبح آپ کو مینہ سے عرفہ جانا ہے میدان عرفات یہ اصل آپ کا حج ہے اللہ کے نبی اس وآلہ وسلم نے فرمائے الحج عرفہ میدان عرفات میں تمام حاجیوں کا جمع ہونا یہی اصل حج ہے نو تاریخ کا جو عبقی عبادت ہے یہی آپ کے حج کے ایام میں سب سے افضل دن ہے یہاں عرفے کے دن آپ کو کیا کرنا ہے زوال کا وقت ہو جانے کے بعد یعنی زہر کا وقت ہو جانے کے بعد مسجد میں ازان ہو جائے گی وہ ازان کافی ہے لیکن اگر ٹینٹ میں بھی کوئی ازان دے دیتے ہیں غلط نہیں ٹینٹ میں آپ کی اپنے ٹینٹ میں کوئی ازان دیتے ہیں کوئی غلط بات نہیں مسجد کی ازان حالانکہ کافی ہیں آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ مسجد جا سکتے ہیں تو جائیے اور اس سال آسان بھی لگ رہا ہے اس لیے کہ حاجیوں کی تعداد کم ہے ہر سال کے مقابلے میں ون تھرڈ ہے صرف یعنی ایک تہائی کے لگ بھگ حاجی جانے ہیں اگر مسجد میں جا سکتے ہیں تو جائیے نہیں جا سکتے ہیں تو جہاں آپ کا ٹینٹ ہے وہاں رہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو خطبہ بھی خطبے میں بھی حاضری رہے گی آپ کی لیکن اگر آپ اپنے ہی جگہ پہ رہتے ہیں کرنا کیا ہے زہر اور اثر دو نمازیں زہر ہی کے وقت میں جمع کر کے قصر پڑھیں گے دو رکعت زہر اور فورم دو رکعت اثر صرف دو رکعت اور دو رکعت چار رکعت نماز پڑھیں گے زہر اور اثر جمع اور قصر کر کے فارق ہو جائیں اب اس کے بعد سے لے کر کھانا پینا آپ کا جو ہے ہو جانے کے بعد یہ یہاں سے شروع کر کے غروبِ آفتاب تک سورج ڈوبنے تک آپ کو صرف جو ہے دعا کرنی ہے یہ دعا کا مقام ہے اللہ کے نبی نے یہاں بڑی لمبی دعا کیا اللہ کے نبی نے یہاں آپ کو دعائیں کرنی ہے دعا کے علاوہ یہاں جو ذکر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن سب سے زیادہ افضل ذکر جو ہوگا وہ یہی کہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علیہ یہ جو ذکر ہے میں پھر سے کہوں گا کتاب اپنے ساتھ رکھیں اور وہ دعا جو ہے یاد کر کے جائیں افضل ما قلت وما قالہ وما قالہ النبیون من قبل کلمة لا الہ الا اللہ تو یہ جو ہے یہ دعا جو ہے کسرت سے آپ پڑھیں دعا اپنے ساتھ رکھیں آپ کے ساتھ کتاب میں ہیں تو اس دن آپ کو دعا کرنی ہے اور دعا میں آپ کو دیکھئے سب سے پہلے اپنے لئے دعا کیجئے دعا کا عدب یہ ہے کہ آپ بھی سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں لیکن جب مانگنے کی باری آئے تو سب سے پہلے اپنے لئے مانگیں پھر اس کے بعد سب کے لئے مانگیں اور خاص طور پر اپنی دنیاوں سے بڑھ کر اپنی آخرت کے لئے اور شیخ نے جیسے دعاوں میں توجہ دلائی کہ دنیا میں امن و امان کے لئے ملک کی ترقی کے لئے ملک میں امن و امان کے لئے ساری چیزوں کے لئے آپ سکون سے دعا کیجئے بیٹھ بیٹھ کر دعا کیجئے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر دعا کریں پھر تھوڑی دیر آرام کریں پھر تھوڑی دیر دعا کریں ممکن ہے اس لئے کہ بساوقات بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اتنی لمبی دعا ہم کیسے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو جب تک آپ کا دل دعا میں لگے تب تک کیجئے اس لئے کہ دعا توجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ آپ کا دل نہ لگے تو دعا مت کریں اس وقتا لیکن آپ کسرت سے دعا کریں سورج ڈوبنے تک یہ نو تاریخ کی آپ کی عبادت ہے نو کا سورج عرفات میں ہی رہیں گے غروب ہو جائے گا آپ کو یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے لیکن یہاں مغرب کی نماز آپ کو نہیں پڑھنا ہے فوراں آپ کو لے جائیں گے یا تھوڑے وقفے سے آپ کو لے جائیں گے آپ کو عرفات سے واپس لے جائیں گے مزدلیفہ اب آپ دیکھیں گے یہ مزدلیفہ ہے یہ عرفات ہے آپ مینہ سے عرفات آجاتے ہیں اب عرفات سے واپس آتے ہیں تو درمیان میں مزدلیفہ ہے آگے مینہ مزدلیفہ میں آپ رات کو جب پہنچیں گے جس وقت آپ پہنچیں گے مان لیجیے دس وجہ رات کو پہنچے آڑ وجہ رات کو پہنچے بارہ وجہ رات کو پہنچے جب آپ پہنچیں گے تب آپ مغرب اور عیشہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھیں گے اور یہاں بھی مغرب کی تین رکعات اور عشاء کی دو رکعات پڑھیں گے آپ اور پڑھنے کے بعد آپ یہاں سو جائیں گے یہ رات عبادت کی رات نہیں ہے کہ یہاں آپ تحجد پڑھیں رات میں اٹھ کے دعائیں کریں یہاں سو جائیں کیوں اس لیے کہ اس کے بعد دس تاریخ جو شروع ہو رہے اس لیے کہ نو اور دس کی درمیانی رات ہے یہ تو آپ دوسرے دن دس تاریخ کو بڑی عبادتیں کرنے والے ہیں اس لیے آپ کیا کریں گے آپ یہاں سو جائیں تو رات میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر لی مزدلفہ میں قیام کیے ہوئے رات گزار لی فجر کی نماز اولے وقت میں پڑھ لیں پہلے وقت میں اور نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا منہ کی طرف آپ جائیں گے تو ایک جگہ آتی ہے مشعر حرام وہاں مسجد بھی بنی ہوئی نام ہی اس کا مسجد مشعر حرام اگر آپ نہیں ہو سکتا قافلے کے ساتھ ہیں تو جہاں آپ ہیں وہیں رکھ کر دعا کیجئے کہ یہ دعا کا وقت ہے کب تک دعا کرنی چاہیے جب تک سورج نکلنے سے پہلے کا اجالہ نہ پھائل جائے اجالہ پھائلے گا اچھا خاصا سورج نکلنے سے پہلے اس وقت تک دعا کیجئے اور جب نماز پڑھ کر دعا سے فارغ ہوتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ کو منہ کے لیے نکل جانا چاہیے اب آپ کا نو تاریخ کا دن گزر گئے نو تاریخ کی رات بھی گزر گئی آپ عرفات سے بھی فارغ ہو گئے مزدلیفہ سے بھی فارغ ہو گئے اب آپ آ رہے ہیں منہ کو دس تاریخ ہیں منہ ہیں اور آپ کے سامنے چار بڑے کام دس تاریخ کو کرنے ہیں چار کام کرنے ہیں آپ کو پہلا کام ہے کنکریاں مارنا ایک جمرہ کو جمرہ کو اردو میں لکھا رہا تھا بڑے شیطان کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے میں بتا دو اتنی بڑی دیوار ہے اب اتنی بڑی انڈے کی طرح دیوار ہے کسی بھی طرف سے آپ جا کر ماریں اور دیوار کے ساتھ ایک کوان ایک طرح سے بنا دیا گیا ہے کنکری اس دیوار کے قریب بھی چلی گئی کوئے میں گر بھی گئی تو لگ جائے گی اسے سسٹم ویسا بنا دیا گیا تو اس دن آپ کو چار کام کرنے ہیں پہلا کام ہے جمریات کو کنکری مارنا ایک کو تین ہیں دس تاریخ کو صرف ایک کو مارنا دوسرا ہے جانور زباہ کرنا تیسرا ہے سر مونڈنا یا جو ہے بال چھوٹے کرنا اور چوتھی چیز ہے توافع افاظہ کرنا توافع افاظہ کام چار کام کنکریان جمریات کو پھر اس کے بعد میں جانور زباہ کرنا پھر اس کے بعد میں بال مونڈنا اور چوتھے نمبر پہ توافع افاظہ کرنا اب ایک ایک کا مسئلہ الگ بتا تھا کنکریاں مارنے کے لیے آپ ابھی حالت احرام میں ہیں کنکریاں مارنے کے لیے آپ کو یہ وقت دیا جائے گا میں نے کہا نا سسٹم کو فالو کیجئے جو وقت آپ کو دیں کوشش کریں کہ اسی وقت میں جا کے ماریں کئی لوگ چاہتے ہیں صبح صبح جاؤں گا مار دوں گا فری ہو کے آ جاؤں گا اگر بھیڑ بھار نہیں ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر بھیڑ کا وقت ہے آپ بے وقت جائیں گے تو آپ بھی مشقت میں رہیں گے اور پریشانی ہوگی تو کنکریاں مارنا ہے آپ کو کنکریاں مارنے میں کیا ہے سات کنکریاں سات کنکریاں صرف ایک جمرے کو یا ایک شیطان کو آپ کو مارنا ہے سات کنکریاں اور وہ جو ہے تیسرا ہے جب آپ داخل ہوگے کنکریاں مارنے کی جگہ پہلے کو نہیں ماریں گے دوسرے کو نہیں ماریں گے تیسرا ہے وہ تیسرے کو جا کر آپ کنکریاں ماریں گے کسی بھی طرف سے آپ مار لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہیں اللہ اکبر کہیں کنکری ماریں سات کنکری ماریں گے لگ گئی دیوار کو تو ٹھیک ہے نہیں لگی اس کے اطراف کوان ایک بنا ہوا ہے اس میں گر گئی تو بھی کافی ہے لیکن اگر کوئی کنکری کسی آدمی کے سر پہ لگ گئی یا نیچے گر گئی تو دوسری کنکری سے سات کنکری لگنی چاہیے یا وہاں تک پہنچنی چاہیے کم سے کم یہ سات کنکری ماریں گے کنکری مارنے کے بعد آپ جانور زباہ کرنے آئیں گے ایک مسئلہ بتا دوں کنکری مارنے کے ساتھ آدمی حلال ہو جاتا ہے حالت احرام سے نکل آتا ہے سوائے میاں بیوی کے خاص تعلق کے اس کے لئے ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں میاں بیوی کا جو خاص رشتہ ہے اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں اب اس آدمی کے لئے یعنی چاہے تو اپنے کپڑے اتار کر احرام اتار کر اپنے کپڑے پہن لے سکتا ہے خوشبو لگا لے سکتا ہے یہ سب چیزیں جو پابندیاں سب ختم ہو جاتی ہیں تو اب جانور زباہ کرنا ہے جانور زباہ کرنے میں سب سے اچھا اور سب سے آسان طریقہ یہ کہ وہاں کی حکومت کی طرف سے جو ٹوکن سسٹم بنایا گیا ہے وہ ٹوکن آپ خرید لیں وہ ٹوکن جو ہے آپ خرید لیں یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کئی فائدے ایک تو یہ کہ آپ کی قربانی ہوگی گارنٹی ہے اس کی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کے قربانی کے سلسلے میں دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ گوشت وہ اچھی طرح پاک کر کے پیک کر کے ایسے غریب ممالک کو بھیجتے ہیں جہاں لوگ بھک مری کا شکار ہیں بھوک سے مرتے ہیں وہ ایسے لوگوں تک بھیجتے ہیں تو آپ کیا قربانی کا گوشت ایسے مستحق لوگوں تک پہنچتا ہے تو آپ وہ خریدیں بہتر ہے لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کی خود جائیں میں جا کے ہی زباہ کروں گا کر سکتے ہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی اور اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں ہے اس کا کوئی ایسا کہ آپ جائیں ڈھونتے ہوئے جا کر تیسرا مسئلہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اگر آپ کے قابل اعتماد کوئی قربانی کر رہے ہیں بھروسہ ہے کر سکتے ہیں تو کر دیں تو جانور زباہ کرنا ہے اور تیسری چیز ہے سر کے بال مونڈنا یا جیسے میں نے بتایا بال چھوٹے کرنا یہ تین کام ہو جاتے ہیں یہ تینوں کام کنکریاں مارنا منہ میں ہیں جانور زباہ کرنا منہ کی خدود میں ہونا چاہیے اور سر کے بال آپ منہ میں بھی نکال سکتے ہیں مکہ جا کر بھی نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد رہ جاتا ہے ایک مسئلہ توافع افاظہ کا توافع افاظہ کیا ہے اس دن جو ہے جیسے آپ نے عمرے میں قابے کے ساتھ چکر لگائے تھے اور صفہ و مروہ کی سعی آپ نے کی تھی بالکل ویسے ہی آپ کو قابت اللہ کا توافع کرنا چاہیے صفہ و مروہ کی سعی کرنی چاہیے اگر آپ نے یہ کر لیا تو دسمی تاریخ کے آپ کے اپنے کام مکمل ہو گئے واضح ہے بات اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے دس تاریخ کے کام ہو گئے اب اس کے بعد آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پہلی فرصت میں رات میں آپ مینہ میں واپس آ جائیں گے جو کہ گیارہویں رات شروع ہو رہی ہے گیارہویں رات شروع ہو رہی ہے اس میں آپ مینہ میں واپس آ جائیں گے کیوں آ جائیں گے اس لیے کہ مینہ میں رات گزارنا ضروری ہے رات گزارنا ضروری ہے بہت سارے حاجی حضرات چونکہ یہ سب عرفات سے مزدلیفہ سے مینہ میں اور تواف کر کے خاص طور پر تھک گئے ہوتے ہیں ہوتل چلے جاتے ہیں ہوتل میں سو جاتی ہیں اگر رات آپ مینہ نہیں پہنچے تو آپ ایک واجب کو چھوڑ دیں گے اس کے بدلے میں آپ کو فدیہ دینا پڑے گا ایک جانور خربان کرنا پڑے گا دم دینا پڑے گا اس لیے کوشش کریں کہ آپ مینہ پہنچ جائیں اب اس کے بعد گیارہ اور بارہ رات مینہ پہنچ گئے آپ گیارہ اور بارہ اور بہتر ہے کہ گیارہ بارہ اور تیرہ کو آپ کو صرف کیا کرنا ہے دو ہی کام کرنے رات مینہ کی حدود میں گزارنی ہے ٹینٹ میں رہیں ٹینٹ سے باہر لیکن حدود مینہ میں رات گزاریں اور دوسرا کام آپ کو کرنا ہے کہ دن میں تین جمرات تین جو شیطان ہیں سات سات یہ کیس کنکریاں ان کو مارنی ہے دیسے گیارہ تاریخ آپ دس تاریخ کو توافع افاظہ سے فارغ ہو کر آ گئے رات مینہ میں گزار لی صبح میں جب زوال ہو گیا یعنی دو پہر کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد جائیں گے تینوں جمرات کو سات 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 کنکریاں ماریں گے سات کنکریاں سات کنکریاں سات کنکریاں اور اس میں پہلے سات کنکریاں مارنے کے بعد بائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت ہے دوسرے پتھر دوسرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو کر دعا کرنا سنت ہے اور پھر تیسرے کو کنکریاں مارنے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے آپ آ جائیں گے اور کچھ نہیں ہی پنج وقتہ نمازیں جیسے پہلے آپ آٹھویں تاریخ کو پڑھتے تھے وہی سسٹم آپ فالو کریں گے منا میں کچھ نہیں ہے آپ کا کام سوائے اس کے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھیں زوال کے بعد تین جمرات کو سات 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 اکیس کنکریہ ماریں اور اس کے بعد میں رات منا میں گزاریں گیارہ تاریخ کو یہی کریں گے بارہ کو یہی کریں گے بارہ تاریخ کی دوپہر کو کنکریہ مارنے کے بعد آپ چاہیں تو نکل جا سکتے ہیں حج کے بنیادی ارکان پورے ہو گئے یا تیرہ کی رات بھی رکھ کر تیرہ کی دوپہر میں کنکریہ مار کر آپ چلے جائیں گے اب آپ کے لیے تمام چیزیں جو ہے حلال بھی ہو گئیں آپ تمام پابدیوں سے نکل گئے اب آپ کے حج میں کوئی چیز باقی نہیں سوائے ایک مسئلے کے ہو گیا حج آپ کا تیرہ تاریخ کو آپ کا حج مکمل ہو گیا صرف اب ایک چیز باقی ہے اور وہ چیز ہے جسے توافع ودا کہتے ہیں توافع ودا کہتے ہیں یہ توافع ودا کیا ہے سات چکر کا صرف توافع اس میں صعی نہیں ہے اس میں صعی نہیں ہے سات چکر کا توافع اور یہ توافع آپ ملکہ چھوڑنے سے پہلے جو آخری وقت آپ کے لیے ممکن ہے اس وقت میں کر لینا چاہیے صبح نکل رہے ہیں آپ بارہ بجے رات کو کر کے ہوتل آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں عشاء سے پہلے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں عشاء کی نماز پڑھ کے فوراں کر کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کہا گیا زہر میں دو بجے آپ تیار رہیں فجر کی نماز کے بعد آپ نے توافع کر لیا ٹھیک ہے توافع وداع جو ہے یہ آپ کو کر لینا چاہیے تو یہ ہو گیا مسئلہ توافع جیسے ہی آپ نے توافع وداع کیا آپ کا حج پوری طرح مکمل ہو گیا آپ کا حج پوری طرح مکمل ہو گیا یہ مرد اور عورت کے مسائل ہو بہو ایسے ہی ہیں اس میں صرف ایک مسئلہ عورتوں سے متعلق بتا دینا ضروری وہ کیا ہے اگر کسی عورت کی ناپاکی ہو گئی کسی بھی مرحلے میں حج یا عمرے کے کسی بھی مرحلے میں عورت کیا کریں بہت آسان مسئلہ ہے نماز تو نہیں پڑے گی نماز کا مسئلہ تو معروف ہے نماز نہیں پڑے گی حج کے عمرے کے تمام ارکان بقیہ حاجیوں کے ساتھ بقیہ حاجیوں کی طرح ہی وہ عورت ناپاکی کے باوجود بھی کرے گی سوائے تواف کے سوائے تواف کے تواف کے علاوہ بقیہ سارے ارکان ادا کرے گی اگر عمرے کے تواف میں ناپاکی ہو گئی تو وہ انتظار کر لے حالت احرام میں رہے گی انتظار کرے پاک ہونے کے بعد جا کے تواف کر کے سعی کر کے اپنے سر کے بال آہ عورتوں ہی بال کیسے نکالے گی وہ اپنے بالوں کی جڑ جو ہوتی ہے نا تھوڑی سے اس میں سے ایک انگلی برابر یعنی ایک انچ برابر جو ہے کاٹ لے گی ٹھیک ہے تو عورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے حج کے اندر عمرے کے اندر تمام ارکان ادا کر سکتی ہیں سوائے تواف کے بقیہ سارے ارکان ادا کر لے گی اور جب پاک ہو جائیں گی تو پھر جا کر اس تواف کو مکمل کر لے گی جیسے تواف افاظہ نہیں کر سکیں بقیہ تین ارکان کنکریاں مار لیں جانور زبا ہو گیا سر کے بال جو کاٹنے تھے کاٹ لئے حلال ہو کر نارمل زندگی گزار رہی گزار رہی تواف افاظہ کب کرے گی جب پاک ہو جائے گی یہی طریقہ ہے البتہ تواف ودا کرنے سے پہلے ناپاک ہو جائے تو اللہ کے نبی نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ اگر تواف افاظہ کر لیا تھا تواف ودا کے وقت ناپاک ہو گئی ہے تو ایسی عورت پر تواف ودا نہیں ہے اس کا تواف افاظہ ہی اس کے تواف ودا کے حکم میں آ جائے گا اس کے لئے کافی ہے یہ ہو گیا آپ کا حج اور حج آپ کا اس طرح مکمل ہو گیا سمجھ میں یہ بات واضح ہے نا اب باقی رہ جاتی ہے زیارت مدینہ کی بات وہ انشاءاللہ دوپہر والی نشست میں اسے سے شروعات کریں گے اور اس کے بعد سوالات آپ کے جو ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی ہاں واللہ تعالیٰ اعلم و سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا استغفرک و توبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ